اسلام علیکم ویورٹ آپ کے نام اسفیض ساجد کے ساتھ آج ہمارا ٹاپیک ہے دفریشنری گیپ اسے اردو میں کہتے ہیں تفریتی رکھنا دیکھیں تفریتی رکھنا میں دو چیزوں کو سمجھنا بہت اہم ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے اور اس میں ایگریگیٹ سپلائی کیسے کہتے ہیں دیکھیں ایگریگیٹ سپلائی کو سمجھنا اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں تفریتے رکھنا میں ایگریگیٹ سپلائی اسے کہتے ہیں جو آجر ہزارات گوڈز کو پریڈیوز کرنے کے بعد مارکیٹ میں لے آتے ہیں چیزوں کو سیل کرنے کے لیے اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ اسے کہتے ہیں ہم سارفین کنزیومر چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس میں ہم ایگریگیٹ سپلائی کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں y is equal to c plus s یہ ہمارے پاس two sector economy ہے جب ہم tax included کرتے ہیں تو ہمارے پاس three sector economy ہو جاتا ہے یعنی تین چھو بھی معاشات اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایگریگیٹ سپلائی is equal to c plus s plus t اب ہم بات کرتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی y is equal to c plus i plus g جب گبٹ انوال ہوتی ہے تو ٹیکسز بھی انوال ہو جاتے ہیں جب ٹیکسز انوال ہوتے ہیں تو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ بھی اس میں انوال ہو جاتی ہے اس کو ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ is equal to c plus i plus g یہ ہمارے پاس three sector economy ہے دیکھیں تفریعت رکھنا میں کیا ہوتا ہے ہماری جو goods ہے وہ وافر مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں مکمبر اوزگار کی سطاب پر جو ہماری goods ہے وہ وافر مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ڈیمانڈ ان کی کام ہوتی ہے یعنی مجموعی طلب کام ہوتی ہے تو ایکانومی کے اندر تفریعت رکھنا کی صورتحال پائی جاتی ہے یعنی جو آجرین کی جو پیدا کرداشہ ہے مارکیٹ میں سیل نہیں ہوتی جب آجرین کی پیدا کرداشہ مارکیٹ کے اندر سیل نہیں ہوگی تو آجرین کو نقصان برداش کرنا پڑتا ہے جب آجرین کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کاروبار سے مایوس ہو جاتے ہیں دیکھیں جب آجرین حضرات کاروبار سے مایوس ہوتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ دیکھیں پریڈیوسر حضرات کیا کرتے ہیں سرمایہ کاری میں کمی کر دیتے ہیں جب سرمایہ کاری میں کمی کریں گے تو اثر زارب کے تحت ہم سپوس کرتے ہیں زارب کی ویلیز ہم 2 بھی سپوس کر سکتے ہیں 3 بھی سپوس کر سکتے ہیں 4 بھی سپوس کر سکتے ہیں اپنی طرف سے جب آجرین حضرات سرمایہ کاری میں کمی کریں گے تو اثر ذارب کے تحت کومی آمدری یعنی نیشنل انکم بھی کئی گناہ ڈکریز ہوگی یعنی کومی آمدری میں کئی گناہ کمی واقعہ ہوگی جب کومی آمدری میں کئی گناہ کمی واقعہ ہوگی تو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے یہ ایمپلائیمنٹ ہے یعنی بے روزگاری میں بھی کئی گناہ کمی واقعہ ہو جائے گی تو جو محشیت کا تباتی نکتہ ہے مکمل روزگار سے نیچے واقعہ ہو جائے گا اب ہم اس کی ڈیفنیشن کرتے ہیں مکمل روزگار کی حقیقی قومی آمدری اور نکتہ توازن کی جو حقیقی قومی آمدری میں جو فرق پائے جاتا ہے اسے ہم تفریتی رکھنا کہتے ہیں مثال کے طور پر میں بتا ریتا ہوں یہ مکمل روزگار کی حقیقی قومی آمدری ہے اور نکتہ توازن نیچے باقی ہے ان کے درمیان جو فرق پائے جاتا ہے یہ جو پوائنٹ ہے ان کے درمیان جو فرق پائے جاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں تفریتی رکھنا کہتے ہیں اب ہم اس کی وزار ڈائیگرام کی مدد سے کرتے ہیں دیکھیں ڈائیگرام کو بنانا بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے دیکھیں او یہاں پہ ہم نیشنل انکم لکھتے ہیں یہاں پہ ہم سی پلس ایس پلس ٹیکس اسے ہم ایگریگیٹ سپلائی بھی کہتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ہم کہتے ہیں سی پلس آئی پلس جی یہ ہمارے پاس نوے کا ذاویا ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 45 دریمیان میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں برابر یہ ہمارے پاس ایگریگیٹ سپلائی کہتے ہیں سی پلس ایس پلس ٹی ہم سپوز کرتے ہیں دیکھیں ہم سپوز کرتے ہیں نکتہ ایف فول ایمپلائیمنٹ کا نکتہ ہے فول ایمپلائیمنٹ یعنی نکتہ ایف پر مکمل روزگار کی صورت پائی جاتی ہے جہاں پر قومی آمدنی کی سطح چار سو کروڑ ہے اور ہم فرض کر رہے ہیں سپوز کر رہے ہیں اور ہمارے جو ایکسپنڈیچہ رہے ہیں وہ بھی چار سو کروڑ ہیں لیکن قومی آمدنی کی اس سطح پر یہ ہم نے ایک لینڈ راہ کی ہے یہ ہمارے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی لینڈ ہے یعنی مجموعی طلب کیا جو ہمارے مجموعی طلب یعنی مجموعی اخراجات کی لینڈ ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سی پلس آئی پلس جی لیکن قومی آمدنی کی اس سطح پر جو ہمارے ایکسپنسز ہیں یہ دیکھیں قومی آمدنی کی اس سطح پر ہمارے ایکسپنسز کئی ہیں تین سو اسی کروڑے یہ جیسے پوائنٹ یہ سے زہر ہے ہم نے چار سو پوائنٹ ایف پر دیکھے ہم نے چار سو کروڑ کی چیزیں پیدا کی ہے پوائنٹ اے پر دیکھیں طلب کتنی ہے تین سو اسی کروڑ کی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے saringan کو 20 کروڑے کا لاؤس ہوتا ہے جب آجرین کو بیس کروڑہ اگر لوس ہوتا ہے تو اثر زارب کے تحت قومی امدری میں کئی گناہ کمی واقعہ ہو جائے گی ہم سپوس کرتے ہیں زارب کی ویلیو 3 یہ ہے ہمارے پاس کہ 3 کو ہم کیا کریں گے 20 سے زارب دیں گے تو اثر زارب کے تحت سرمایہ کاری میں 60 کروڑ پہ کی کمی واقعہ ہو جائے گی تو نئے نکتہ توازن کام پر گیم ہوتا ہے یہ ہمارا ایگریکٹ ایکسپینڈیچر کا ہے ایکسپینڈیچر تو نئے نکتہ کام پر گیم ہوتا ہے نکتہ مارشیات کا نکتہ یہ پر گیم ہوتا ہے جہاں پر قومی امدری کی سطح 340 کروڑ تیہ پاتی ہے اور جو مارے ایکسپینڈیچر کی سطح ہے وہ بھی 340 کروڑ تیہ پاتی ہے جہاں پر c پلس i پلس g اور c پلس s پلس d ایک دوسرے کو نکتہ e پر قطع کرتے ہیں یعنی ایگریکٹ ڈیبانڈ اور ایگریکٹ سپلائی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں یہ نکتہ مکمل روزگار سے نیچے واقعہ ہے دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں مکمل روزگار یہ جو نکتہ ہے نکتہ مکمل روزگار کی حقیقی قومی امدری اور پوائنٹی پر مکمل روزگار کی حقیق قومی امدری اور نکتہ توازم کی حقیقی قومی امدری میں جو فرق پایا جاتا ہے یہ جو فرق ہے یہ جو میں ڈار ڈار لگا رہا ہوں اسے ہم کیا کہتے ہیں تفریتی رکھنا کہتے ہیں تفریتی رکھنا یا دیفیشنری گیپ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں ایف اے اور ای یہ جو گیپ ہے یہ تفریتی رکھنا ہے اب ہم اس کو ریموف کرتے ہیں تفریتی رکھنا کو ہم کیسے ریموف کر سکتے ہیں اس کے چار پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹس اگر سارفین کنزیومر اپنے اخراجات کو اپنے جو ایکسپینسے سے وہ بڑھا دیں حکومت کیا کریں سارفین کو سبسٹیز آنے دیں حکومت سارفین کو آنے سبسٹیز یعنی ریایت دیں اور حکومت ٹیکسز میں کمی کر دیں جس کے وجہ سے کیا ہوگا سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا جب اخراجات میں اضافہ ہوگا تو اشاہ کی مجموعی طلب میں بھی اضافہ ہو جائے گا دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس کے ہے اگر سرمایہ کار انویسمنٹ کو انکریز کر دیں جب سرمایہ جو انویسٹر ہوتے ہیں انویسمنٹ کو انکریز کریں گے تو پر کیپٹا انکریز ہوگی جب پر کیپٹا انکریز ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو لوگ کنزمشن کریں گے جس کے وجہ سے اشاہ کی مجموعی طلب میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور حکومت ان کو ٹیکسز میں بھی کم ہی کر دیں ٹیکسز کی بھی چھوڑ دیں تیسرا مارا پوائنٹس کی ہے اگر حکومت اپنے ایکسپنیچر کو بڑھا دیتی ہے اور ڈیفیسٹ فنانس ڈیفیسٹ فنانس اسے کہتے ہیں یعنی خسارے کی سرمایہ کاری کرتی ہے بغیر ورنٹی کے نوٹ ایشو کرتی ہے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا حکومت پبلک جو ہے نا جو پرگرام وغیرہ شروع کرے جس کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اشاہ کی مجموعی طلب میں اضافہ ہوگا چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے اگر سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک کا پاکستان ریٹ آف انٹرس کی شرعہ کو کام کر دے اور جتنی بھی کمرشل بینک ہیں سٹیٹ بینک کا پاکستان کی پولیسی پل عمر کرتے ہوئے ریٹ آف انٹرس کی شرعہ کو بھی کام کر دے جس سے انویسٹر بھی بینک سے لون لیں گے جو عام سارفین ہے جو عام کنزیومر ہیں وہ بھی بینک سے لون لیں گے جس سے کیا ہوگا اکانومی کے اندر سرمایہ کاری ہوگی جب اکانومی کے اندر سرمایہ کاری ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو پروڈکشن بڑے گی جس کی وجہ سے اشعہ کی مجموعیت اللہ میں اضافہ ہو جائے گا ویورز کینٹلی پلیز آپ میری چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل جائے اور یہ کوششن اگزامنیلیشن پوائنٹ آ ویو سے بہت زیادہ اہم ہے